بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزہ نے من آج مارچ انیس سو چراسی کی دو تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ المدسر کی آیت تیتیس سے ہو رہا ہے سیون فور اوور دیبل تھیلی صاحب کا درس میں میں نے ارز کیا تھا کہ قرآن کریم مخالفین قرآن سے یہ کہہ رہا تھا کہ تمہارے اس غلط نظام کا نتیجہ تباہی ہوگا عذاب کا لفظ ہوتا ہے قرآن کریم میں میں کہا تھا کہ عذاب کا لفظ جب ہمارے سامنے آتا ہے تو ذہن عام طور پر ہمارے کے بعد جسے ہم قیامت وہاں کا دوزخ اسی عذاب کی طرف منتقل ہوتا ہے لیکن قیامت اور آخرت اور وہاں کے تمام تفسیرات جو قرآن نے دی ہیں ان پر تو ہمارا ایمان ہے لیکن یہ نہیں کہ یہ نتائج جو ہیں باطل نظام کے یہ صرف وہی آخرت میں جا گئی مضورت تفسیرات ہے کسی دنیا میں ہی وہ سامنے آتا ہے اور یہ جو اس دنیا میں غلط نظام کی تباہییں سامنے آتی ہیں وہی تیز ہے کہ جو دوسرے کو آگاہ کر سکتی ہیں اس بات سے کہ اگر ہم نے بھی اسی قسم کا نظام اپنے ہاں اختیار کیا تو ہمارا انجام بھی یہی ہوگا تو قرآن کریم صاحب کا اقوام اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے جو تذکار احمدہ بیان کرتا ہے وہ ہر قوم کے تباہی کے بعد کہتا ہے یہ ہے کہ یہ کوئی تاریخی باقیہ نہیں جو ہم نے بیان کیا ہے بلکہ یہ اس لیے ہے اس قوم نے اس قسم کا نظام اپنے ہاں قائم کیا اس کا یہ نتیجہ نکلا اور وہ ایسا محسوس نتیجہ تھا کہ کہا یہ گیا کہ تم ان کی اجری ہوئی بستیوں کے کھند رات پر سے گزرتے ہو دن رات ان کی اینٹوں پر لکھی ہوئی ان کی تباہی کی داستان دیکھو فرق اتنا ہی ہے کہ عام دیکھنے والے صرف یہی کہیں گے کہ یہ فلان سال میں فلان سن میں فلان دور میں فلان قسم کی قوم تھی اس کا یہ انجام ہوا اور قرآن یہ کہہ گا کہ اس قوم نے اس قسم کا غلط نظام اپنے ہاں قائم کیا تھا اس لیے اس کا یہ نتیجہ نکلا قوم نوح قوم آدھ قوم سمود قوم مدین پیران کی قوم قوم سباہ قرآن کریم میں آپ دیکھئے اسی دنیا میں ان کے انجام کی شہادات قرآن دے رہا ہے اور انہی سے یہ جو ان کے انجام ہے ان قوموں کا انہی سے ان موجودہ قوموں کو یا آنے والی قوموں کو وہ قیامت تک کے لیے یہ تو ذابطہ نصیت ہے ان کو یہ اگاہ کرتا ہے کہ تم دیکھو خود کہ اس قسم کے غلط نظام کا نتیجہ کیا نکلا تھا اور سوچو کہ یہ ایک ایسا یہ ایسی بات نہیں کہ وہ ہنگامی اور اتفاقی طور پر ایسا ہو گیا تھا بلکہ یہ ایک قانون مقافات عمل ہے کہ جس قسم کا کوئی نظام ہوتا ہے اس کے اسی قسم کے نتائج نکلتے ہیں اس میں نہ تو کسی جگہ کی قید ہوتی ہے نہ زمانے کی قید ہوتی ہے کہ فلان وقت تو اور فلان جگہ تو ہوا تھا اب نہیں ہوگا یہ قیامت تک ہر جزہ جہاں بھی یہ تیز ہوگی اچھا نظام قائم کیا جائے گا تو خوشگوار نتائج نکلیں گے غلط نظام ہوگا تو اس کا نریجہ تباہی ہوگا قرآن یہ تیز بتاتا ہے آخرت جو ہے وہاں جا کے جو تیز ہونے والی ہے ہمارا ایمان ہے اس پر لیکن یہاں ان واقعات کے بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ ہر موجود قوم آنے والی قوم وہ دیکھ لے کہ اس قسم کے غلط نظام کا نتیجہ یہ ہوا کرتا ہے یہ جو مقافات عمل کا قانون ہے خدا کا دنیات ساری دین کی اس پر ہے کہ اس قسم کا اگر نظام قائم کیا جائے گا تو اس کا نتیجہ اس قسم کا نکلے گا اسی دنیا میں اندر اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا یہ جو اس ذہن میں ہمارے ہاں سزا کا کچھ تصور ہے کہ خدا کی طرف سے سزا ملتی ہے ان قوموں کو سزا ایک تو وہ ہے جو خارج سے کسی کی اوپر وارد کی جاتی ہے جیسے ہمارے ہاں دنیاوی معاشرہ کا عدل کا نظام ہے کہ مقدمہ ہوتا ہے یا کوئی جرم کرتا ہے پولیس گریفتار کرتی ہے مقدمہ چلتا ہے عدالت فیصلہ کرتی ہے اس کو سزا کا فیصلہ ہوتا ہے پھر وہ سزا دینے والی کچھ خانہ یا کچھ میں پہت لکھنے ہیں وہ سارا چیز یہ خارج سے ہو رہا ہوتا ہے لیکن مقافات عمل کی روح سے جس کا نام سزا ہے وہ اس عمل کا فطری نتیجہ ہوتا ہے سنکھیہ کھانے سے یہ نہیں کہ باہر سے سزا ملتی ہے وہ جو علاقت ہوتی ہے سنکھیہ کھانے والے کی وہ اس لیے کہ سنکھیہ کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جو بھی اسے کھائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا اس میں باہر کا کوئی دخل ہی نہیں ہے خود سنکھیہ کے اندر یہ چیز موجود ہے جو بھی کھائے گا جہاں بھی کھائے گا کوئی اسے گریفتار کرے گا عدالت میں پہنچے گا نہیں سوال ہی نہیں ہے بند کمرے میں تنہائی کے اندر بھی پھانکے گا تو اس کا وہی نتیجہ نکلے گا تو یہ جو قرآن کریم نے یہ چیز کا نام صلاحہ ہم کہتے ہیں یا عذاب کہا جائے وہ یہ ہے کہ غلط عامال کے اندر یہ تباہی موجود ہوتی ہے یہ وہ چیز ہے جو قرآن بار بار تفیر کرتا ہے کہ یہ جو ہم ان اقوام عالم کی تاریخ کی شہادات پیش کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ جب بھی اس قسم کا عمل کیا جائے گا یا اس قسم کا نظام قائم کیا جائے گا اس کا نتیجہ اس قسم کی تباہی ہوگا وہ جہنم کی زندگی عذاب کی زندگی جلا دینے والی زندگی راہ کر دینے والی زندگی یہ مجازی الفاظ ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں ورنہ جہنم کی زندگی تو ازار حیف نہ بینی قیامتیں موجود قومیں اگر نگاہ بسیدت سے دیکھیں تو انہیں معلوم ہو جائے کہ ہم تو جہنم کی زندگی بسر کر رہے ہیں ہم خود جس عذاب میں مبتلا ہے اگر یہ چیز ہو ہمارے سامنے جو قرآن کہتا ہے تو نظر آ جائے کہ جہنم کے شولوں نے تو ہمیں لپیٹ میں رکھا ہوا ہے آج تو دنیا کی بڑی بڑی سپر پاورز جو ہے وہ جہنم کی عذاب میں مبتلا ہے کوئی ایک دن چین سے ان میں گیاں سو نہیں سکتا اس قدر آنے والی تباہیاں مسلط ہوئی ہوئی ہیں اس وقت آساب پہ ساری قوموں کی اور ہم جیسی محکوم قومیں جو ہیں یعنی سپر پاورز کی محکوم قومیں جو ہیں خواہ قانونی طور پر آزادی کیوں نہ ہو وہ تو دورے عذاب میں مبتلا ہوتی اپنے ہاں کا غلط نظام اس کے عذاب میں اور یہ جو اوپر والی سپر پاورز جن کو ہم صاحب اقتدار چوتے کہہ رہے ہیں ان کے ہاں کا لائے ہوا جو عذاب ہے اس کے اندر بھی مبتلا ہوتے ہیں تو یہ ہے وہ عذاب جس کو دیکھنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ یہاں تو کچھ نہیں ہے جیسا جی چاہے زندگی بسر کرو مرنے کے بعد وہاں جا کے پھر وہ دیکھا جائے گا اور میں نے کہا تھا کہ اس مقافت عمل کے قانون پر ایمان نہ ہونا ہے جس کی وجہ سے غلط نظام بھی قائم ہوتا ہے اور جرائم بھی ہوتے ہیں اگر یہ ایمان ہو جس کا ایمان ہے کہ سینکھیہ کھانے سے موت واقع ہوتی ہے اگر وہ صاحبِ اقل و ہوش ہے تو پھر تو وہ بدِ ارادہ سینکھی ہے کبھی نہیں پھانکے گا یہ چیز تھی جو میں نے کہا ہے سارے قرآن کی تعلیم کا ملخص یہ ہے کہ جس قسم کا کوئی عمل کوئی فیل کوئی نظام ہوگا اسی قسم کا نتیجہ مرتب ہوگا اب قرآس سے بات ہو رہی ہے اتنا لمبا عرصہ ہو گیا ہے کشمہ کشکہ نبی عکیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف انداز سے متنوہ زاویوں سے ان کو سمجھایا گیا کہ تمہارے اس غلط نظام کا نتیجہ تمہاری تباہی ہوگا تباہی کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ جس قدر بھی پریویلیجز حاصل تھے قرآس کو جو مقام تھا اس کا اس زمانے کی اقوام کے اندر بہت بڑا بلان مقام تھا کہا یہ کہ اس تمہارے غلط باطل نظام کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ارازات تم سے چھن جائیں گے دولت چھن جائیں گی تولیت کعوہ کی بنا پر جو تقریم ہے تمہاری وہ چھن جائیں گی تم سے تجارتیں تمہاری جو ہیں وہ چھن جائیں گی تم سے حسب و نصد کی بنا پر جو اس قدر باعث تقریم بنے ہوئے تم یہ چھن جائیں گی یہ ہے بار بار جو ان کو ڈرائی جا رہا تھا اگاہ کیا درانا کیا اگاہ کیا جا رہا تھا کہ سینکیہ پھانک رہے ہو ہلاکت ہے اس کا نتیجہ وہ ان کے ذہن میں بھی نہیں آتا تھا کہ ہم اتنی بڑی قوت دولت شوقت حشمت کے مالک اور کہا جا رہا ہے کہ تمہارا نتیجہ تباہی اور بربادی ہوگا ہوگا کیسے بیان کرتے کرتے قرآن کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ کہ یہ ایک مٹھی بھار جماعت عبدال کے میدان میں تو وہ تین سو کے قریبی تھی سارا بے ساتھ و سامان ان کے پاس پر پونسک گھوڑے بھی نہیں تھے سارے یہ جماعت اور ہمیں یہ اس طرح کا ڈرائوہ دے رہی ہے کہ ہم تباہ ہو جائیں گے اور یہ کامیاب و کامران ہو جائیں گے یہ کیسے ہوگا قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ پھر محسوس مشاہدات کی بنا پر وہ ثبوت پیش کرتا ہے یا شواہد پیش کرتا ہے گواہیاں پیش کرتا ہے دلائل پیش کرتا ہے کلاؤ سن رکھو تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ یہ چھوٹی سی ایک جماعت جو ہے یہ کس طرح سے یہ کچھ کر دکھائے گی وَالْقَامَرِ اندازہ لگا یہ قرآن کا انداز کیا برادران عزیب یہ جتنی آیات ہیں دو دو لفظوں کی آیتیں ہیں یہ سمجھ لیجئے قَلَّا وَالْقَامَرِ وَالْلَيْلِ اِذْ عَدْبَرَ وَالصُبْحِ اِذَا عَصْفَرَ اِنَّهَا لَعِحْدَلْ قُبَرِ اور بات کی اگلا بھی ٹھکڑا ہے نَزِيرًا لِلْبَشَرِ تھوڑی سی عربی بھی آتی ہونا تو آپ اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں قرآن کا انداز بیان کا جو ہے عدوی اعتبار سے بھی قرآن کو موجزہ گنا گیا ایسا ہے اسی انہی آیتوں کو دیکھئے دو دو لفظوں کی آیتیں ہیں اور وہ تو جیسے وہ خافیہ ہوتا ہے نا قَمَرَ ہے اور عَدْبَرَ عَصْفَرَ یہ سارے کا سارا اس کی عمل ہے اور اگر مانے ان کے جو ہے ان الفاظ کے آپ نے سامنے ہوں تو جوم اٹھیں آپ کے کیا کہا گیا قرآن زمنا نے ایک بات میں یہ ارز کرنوں یہاں یہ قُبارہ لفظ ہے قُبارے قرآن کریم میں یہ ایک ہی دفعہ آیا ہے اس انداز سے اور میں نے دیکھا وہ نسخہ قرآن کا بلکہ ایک دو نسخوں میں میں دیکھا کہ یہ صحیح نہیں لکھا ہوا تھا یہ آپ کے پاس دیکھ لیجئے کہ یہ صحیح ہے کیونکہ یہ ایک ہی جگہ یہ لفظ آیا ہے قُبارے ہے یہ لفظ قِبر نہیں ہے یہ قَلَّا وَالْقَامَوَ کہا یہ ٹھیک ہے اگہ اٹھاؤ تم یہ دیکھ کہہ رہے ہو کہ یہ پہلی رات کا چاند کیوں ہی لکیر سا اتنی تاریکی رات کی اس کو گیمٹ آئے گا قَالْ ٹھیک ہے شروع میں تو یہ ایک لکیر سا ہی نظر آتا ہے لیکن تم دیکھتے ہو کہ یہ اپنی ارتقائی منازل تیہ کرتا ہوا کس طرح سے پہ چودوی کا چاند بن جائے کرتا ہے یعنی چھوٹی سی جوات ارتقائی منازل تیہ کرتی ہوئی اپنی روشنی کھیلاتی ہوئی چلی جا رہی ہے اور یہاں تک وہ پہنچ رہی ہے تاریکی کی بات ہی چھی نا کیوں کہ آگے ہے وَالْلَيْلِ اِذْ عَدْبَرَةِ رات کیا بات ہے اَدْبَرَةِ وہ میدانِ جنگ میں جس طرح سے پیٹھ دکھا کے بھاگتا ہے نا کوئی رات کی تاریکی اس چاند کے چڑھنے سے رات کی تاریکی جو ہے وُگ اور پھر یہ ہے یہ نہیں یہ اور بات ارز کر دوں وَالْلَيْلِ اِذْ عَدْبَرَةِ وَالصُبْهِ اِذَا عَسْوَرَةِ اِذْ اور عَدْبَرَةِ ویسے تو ایک ایمان ہے ان کے دونوں پر ہوتے ہیں جب کہ ایمانے قریباً ہوتا ہے کہ جب یہ بات ہو گئی یہ بات ہو گئی اس میں دونوں میں فرق ہوتا ہے اِذَا آتا ہے جب وہ ماضی کا قصہ کوئی ہو کے وہ ہو گئی ہو گئی بات جیسے ہم کہتے ہیں وہ رات گئی وہ تاریکی گئی اس کے لئے تو حد آتا ہے اور وہ اِذَا آتا ہے جب آنے والا واقعہ اور وہ اچانک کو وہ صبح نبودار ہو گئی وہ رات گئی میں نے ارز کیا ہے کہ قرآن کے تو ایک ایک لفظ اور اس زبان کا کیا کہنے ہے لیل ہے اِذَا آتا ہے صبح ہے اِذَا آتا ہے اِذَا آتا ہے جیسے کسی نے جب کوئی نقاب اٹھا لینا چہرے سے اچانک اس وقت یہ بہتا ہے کہ وہ دیکھئے چان نبودار ہوا بڑا چھوٹا سا لکیر سی لیکن تاریکی کے لیے تو یہ بھی کافی ہے اور جون جون یہ بڑھنا شروع ہوگا رات کی تاریکیاں وہ گئیں اور دیکھو صبح نے اپنے نورانی چہرے سے کس طرح نقاب اُلٹی اور ساری دنیا جگ ملاوٹ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہِ خرشید سے یہ جہاں معمور ہوگا نغمہِ توحید سے وَالْحَلِ اِذَا آدْبَرَ وَالصُبْحِ اِذَا آسْفَرَ کہا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے اِنَّهَا لَا اِحْدَلْ اُبَرَي یہ واقعہ جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ آنے والا ہے ہونے والا ہے پہلے تو یہ اِحْدَا یہ حق ہے یہ عربی ذوان میں معنی تو اس کے احد کے ایک ہی ہوتی ہیں لیکن جب یہ احدہ کے لئے آئے گا تو اس کے معنی ہوتا ہے ایک ایسا واقعہ جس کی نظیر اور مثل نہ کہیں نظر آ جائے اتنا عظیم واقعہ یہ ہوگا اور وہ واقعہ کو کہا اُبَر ویسے تو وہی قبل نہیں ہے کاف بے رہی ہے وہ تخبیر ہی ہے لیکن کوبر جو آیا گا تو اس کے معنی ہوتا ہے کہ اتنا عظیم واقعہ اور وہ ایسا کہ جس کی تاریخ میں مثال نہ ملے دو لفظوں میں ساری بات قرآن کہا جاتا ہے ایسا ہے یہ انجام ہونے والا ہے تمہارا قرآن سے کہا جا رہا ہے ایسا ہے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے یہ لوگا طابعہ کے متولی تیارت محفوظ ان کی حسب و نصب کے اعتبار سے کسی کو اپنی خاطر میں نہیں لاتے تھے یہ قوم تعداد ان کے مقابلے میں گھر بھار چھوڑ کے بھاگے ہوئے مدینے میں جا کے پناہ دی ہوئی تعداد اتنی تھوڑی سر و ساز و سامان کچھ نہیں یہ کیفیت ذرہِ ناچیز و تعمیرِ بیابانِ نگر دعوے کتنے بڑے ہیں انہا لَعِهْدَ الْقُوْبَرِ تاریخ کا عظیم واقعہ جس کی مثال نہیں ملے گی قائے کے لئے یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے نَذِيرًا لِلْبَشَرِ انسان کے لئے میں نے ارز کیا ہے کہ یہ تنظیر یا انذار ڈرانا اس کے معنی نہیں آگاہ کرنا وارن جس کو کہتے ہیں نا گریزی میں وارن کیا جاتا ہے آنے والے خطرے سے کہ یہ پورے انسانوں کو پوری نو انسانی کو یہ وارن کیا جاتا ہے کہ اس قسم کا نظام جہاں بھی قائم ہوگا اس کا نتیجہ یہ ہوگا اور اگلی آیت ہے عزیز آن امان یہ سارا جتنا بھی یہ دین کا نظام ہے رشد و ہدایت کا صحیح رہنمائی اور دلالت کا مقصود اس کا کیا ہے جو کچھ یہ کہا جا رہا ہے ہنے ارز کیا ہے کہ قرآن کا زندگی کے متعلق کسی خاص لوگ کی زندگی کسی فرد کی زندگی نہیں جسے زندگی خود کہتے ہیں لائف کہتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ ال کیپیٹل سے جو لکھا جائے گا زندگی کے متعلق وہ کہتا ہے کہ یہ ارتقائی منازل تا کرتی ہوئی چلی آ رہی ہے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے اس ارتقائی منازل کے اندر وہ ایک ذرہ جو ہے جسے نفس واحدہ وہ کہتا ہے ایک لائف سیل جو ہے وہاں سے اس کی پراہ ہوتی ہے پھر یہ آگے بڑھتی چھڑی جاتی ہے قرآن نے یہ چیز چودہ سو سال پہلے کہی اس دور میں ایولیوشن کی تھیری کے جن سائنٹس نے اس میں تحقیق کی ہے بڑا کریڈٹ ان کو جاتا ہے اور دنیا ان کو واقعی یہ اس کا سہرہ ان کے سر بانتی ہے دنیا کی نگاہ اس پہ نہیں گئی اب جا رہی ہے کہ قرآن نے چودہ سو سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ زندگی کی ابتداء ایک جرسومے سے ہوئی پھر وہ مختلف ارتقائی منازل تیہ کرتی ہوئی آگے بڑھتی گئی اس ارتقائی منازل میں یا یہ جو ارتقاء کا نظریہ ہے اس کی روح سے جو جنس اپنے اندر اتنی قوت یا اتنی صلاحیت پیدا کر لے کہ وہ آگے بڑھ سکے وہ اپنی اس منزل سے آگے بڑھ جاتی ہے مستقرم و مستعودون دو لفظ ہیں قرآن کے ایک منزل میں وہ ٹھیری ہوئی ہوتی ہے وہاں وہ اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کرتی ہے صلاحیت اگر اتنی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ آگے بڑھ سکے تو پھر وہ اگلی منزل میں چلی جاتی ہے پچھلی منزل سے یہ اگلی منزل کی شکل جو ہے زیادہ بہتر ہوتی ہے اور رفتہ رفتہ زندگی آگے بڑھتی ہوئی انسانی پیکر میں آگے چکی ہوئی ہے یہ سلسلہ جو ہے جس میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی وہ یا تو ختم ہو جاتی ہے یا وہی رک جاتی ہے ویسے کی ویسی رہ جاتی ہے بات دوسری طرف چلی جائے گی ورنہ میں آج کی جو سائنس کی انکشافات ہیں ان کی روح سے میں عرض کرتا ہے میری کتابوں میں یہ ہے سلسلہ اردقاء لکھا ہوا ہے قرآن کی ایک ایک آیت کے ساتھ ملتا ہوا چلا جاتا ہے کہ جو نو بھی اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا نہیں کرتی ہے رک جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے یا نہیں رک جاتی ہے آگے نہیں بڑھ جاتی یہ رک جانا جو ہے کسی مقام کی اوپر قرآن نے اس کو جہین کہا ہے نا جہنم کیلئے یہ لفظ ہے کسی ایک مقام پر رک جانا آگے نہ بڑھ سکنا اور دوسری وہ ہیں جو صلاحیت پیدا کرتی ہیں وہ آگے بڑھ جاتی ہیں کہا یہ تو طبعی زندگی کی بات ہوئی فیزیکل لائف کی بات ہوئی یہی زندگی جو ہے یہی جو قانون ہے ارتقاء کا انسانوں کی زندگی کی اندر بھی یہ کار فرما ہے پھر یہ ٹھیک ہے کہ شکل تو انسان کی پیدا ہو گئی لیکن انسان اور انسان میں وہ گاروں میں رہنے والا بھی انسان ہی تھا وہ اس کی تحقیقات کے بعد جو اب تصویریں آتی ہیں سامنے اس کے کوئی نقشے کھینکے جاتے ہیں یہ افریقہ کے آسٹیلیا کے اریجنل باشندے جن کو کہا جاتا ہے وہ تو اب سامنے بھی ہمارے آتے ہیں آپ سوچئے تو صحیح کہ وہ انسان کہنے کو اسے بھی انسان ہی کہا جائے گا بشر ہی کہا جائے گا وہ جو گاروں میں رہنے والا افریقہ اور آسٹیلیا کے اریجنل باشندے جن کو کہا جاتا ہے وہ پریمیٹیو وہ اور چاند پہ جانے والا دونوں انسان ہی کہلائیں گے لیکن آپ دیکھتے ہیں دونوں کا فرق کتنا ہے یہ جو چیز ہے آگے بڑھتے چلے جانے والی میں نے حلس کیا کہ یہ صرف فیزیکل لائف کی بات میں کر رہا ہوں انسانیت کی جو بات ہے اس میں بھی آپ دیکھئے قرآن اس کے لئے بھی ارتقائی منازل کا کہہ رہا ہے کہ صحیح نظام کے اندر صحیح انداز کی جو زندگی ہے قرآن کے قوانین کے مطابق مستقل اقدار کو ساتھ رکھتے ہوئے اس سے انسانیت اب میں لفظ انسان کی بجائے انسانیت کہوں گا اس سے انسانیت آگے بڑھتی ہے غلط نظام ہو تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہیں رک جاتی ہے آگے نہیں بڑھتی اور کچھ عرصہ تک رکی رہے تو اس کے بعد وہ ختم ہی ہو جاتی ہے یہ ہے ملخص قرآن کی تعلیم کا کہ زندگی نے ارتقائی منازل تیہ کرنی ہے قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پہ اور اس شہرہ کے اوپر زندگی چلی جائے گی تو یہ آگے بڑھتی چلے جائے گی ایسا نہ ہوگا رک جائے گی ٹھہ جائے گی ختم ہو جائے گی اب ٹکراؤ پیسے سے جو چلا آ رہا ہے اور کہا ہے نظیرن لیل بشر پوری انسانیت کے لیے اس میں ایک مقام ہے سوچنے کا آگہی کا ورن کا کہے کے لیے عزیز آنمان اگر نسخیں ہیں تو دیکھئے سامنے میں ارز کروں گا قرآن جوں سمجھ آتا ہے لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَتَقَدَّمَا اَوْ يَتَأْخَرَا یہ اس لیے ہے کہ جس کا جی چاہے آگے بڑھنے کے لیے وہ آگے بڑھ جائے جو آگے نہیں بڑھنا چاہتا وہ پیچھے رہ جائے ساری بات یہ ہے جو آگے بڑھنا چاہتا ہے آگے بڑھ جائے جو آگے نہیں بڑھنا چاہتا پیچھے رہنا چاہتا ہے پیچھے رہ جائے یہ تو دعلیم یہ ہے یہ نظام یہ ہے یہ وہ صدا کا اور عذاب کا اور جہنم کی آگ کا وہ ساری تیزیں مجازی ہیں جی کہا گیا ہے بات ساری یہ میں نے ارز کیا ہے کہ قرآن نے جہنم کے لفظ کے تو معنی ہے وہ جگہ جہاں انسانیت کو جلایا جائے وہ تو جہنم ہے ہوتا کیا ہے وہاں جہین کا لفظ اس کے لیے آیا ہے جس کے معنی ہے رک جانا کسی مقام کے اوپر وہ یہی تو وہ کہہ رہا ہے اب جو آگے بڑھنا ہے السابقون السابقون قرآن میں دوسرے مقامات پہ اب آپ دیکھیں گے اسی کے لیے الفاظ آور آئیں گے آگے بڑھنے والے پیچھے رہ جانے والے بات ہی ساری یہ ہے یہاں آپ دیکھئے دنیا کی مختلف اقوام میں جن کو آپ یہ سوپر پاور جن کو آپ بڑی طافتیں کہتے ہیں کیا ہے آگے بڑھ گئی ہیں دوسروں کے مقابلے میں یہ پیچھے رہ جانے والی ہیں developed and under developed developing and developed جو ان کے الفاظ ہیں وہ کیا ہیں آگے بڑھ گئے ہوئے پیچھے رہ جانے والے تو عزیزہ نے من یہ تو بڑا محسوس سا میار ہے یہ دیکھنے کا کہ قرآن کے میزان کی روح سے ہماری کیا حشیر ہے ہم کس مقام کی اوپر ہیں اگر تو یعنی یہاں اقوامِ عالم میں ہی اپنا مقام دیکھنے ہیں کہ ان کی صف میں اگر ہم پیچھے رہ گئے ہوئے ہیں تو وہ قرآن کی روح سے نظام ہمارا صحیح صالح نہیں ہے صالح تو کہیں گے اسے جو صلاحیت پیدا کرتے ہیں انسان کے اندر آگے بڑھنے کی آگے بڑھ گئے ہوئے ہیں تو یہ ہے کہ ہم صحیح نظام کی اوپر ہیں تو انسانیت کا میار تو بہت آگے جا کے آتا ہے وہ تو جو بشریت کا مقام ہے صرف فیزیکل لائف کا ہم تو اس میں بھی دنیا میں پیچھے سے پیچھے کی صرف میں اندر کرے ہوئے ہیں قسم کا درجمہ ہمارے ہیں گناہ کر دیا بات اس میں میں نہیں آئے کہ کیا بات ہے قسم کہتے ہیں اس قسم کی چیزیں جو انسان کو تھکاہ دیں اس طرح سے کہ وہ باقی صاف کے ساتھ چل نہ سکیں یہ وہ اونٹنی جو کموری کی ناتوانی کی وجہ سے باقی کارواں کے ساتھ چل نہیں سکتی تھی تکان کی وجہ سے پیچھے رہ جاتی تھی اس کو کہتے تھے نہ قیاسم یہ بات تو پیچھے رہ جانے اور آگے بڑھنے کی تب ہی زندگی کے اندر بھی اور پھر تب ہی زندگی کے ساتھ انسانیت کی زندگی جو ہے اس میں بھی باقی جو ہم اس وقت مقابلہ کرتے ہیں تو تب ہی زندگی ہے کہ وہ تو چاند پہ بھی چلے گیا سوار ہو گئے ہمارے ہاں ریل گاڑی سے ہی وقت پہ نہیں چلتی تب ہی زندگی ہے اور انسانیت کی زندگی جاتا ہم مثال کہاں دے ہم کہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر ابھی بات آ جاتی ہے لمن شا منکم این یتقدما او یتاخر عظیم آتا ہے دین کا پورا ملخص ہے جس کا دی چاہے آگے بڑھ جائے جس کا دی چاہے پیچھے رہ جائے یہ کوئی باہر سے ملی ہوئی سزا نہیں ہے یہ تو روش زندگی کا لازمی نتیجہ ہے اور آگے ہے پھر دوسرا کُلُّو نَفْسِمْ بِمَا قَسَبَتْ رَحِينَا ہر فرد اب وہ قوم کی افراد سے ہی عبارت ہوتی ہے ہر فرد جو ہے اپنے اپنے عمال کے آتوں ایک لفظ لیا ہے اس میں رہن رکھا ہوا ہے کیا بات ہے رہن رکھنے کی کوئی شاہ جو رہن رکھ دی جاتی ہے جب تک اس کی قیمت ادا نہیں کی جاتی ہے وہاں سے عزاد نہیں ہو سکتی تو اس کے پاس رہتی ہے جھکڑیوں ہی رہتی ہے قبضے میں رہتی ہے دوسرے کے ہر شخص اپنے عمال کے ہاتھوں رہن رکھا ہوا ہے جھکڑا ہوا ہے ہیلی نہیں سکتا آگے کیا پڑے گا اب رہن بات آگی تو آپ کہیں گے دوسری طرف نکل گیا سود یا ربا کو حضر ہوئے اب میں وہ انورٹیڈ کومہ جسے کہتے ہیں نا شریعت حقہ سود جیسی حرام چیز کو جو جائز قرار دیا ہوا ہے نا این مطابق شریعت اس میں ایک یہ بھی چیز ہے رہن باق ببضہ سنا ہوگا آپ نے کہیں وہ گاشت کار آتا تھا کہ یہ سب زیبت پھڑ گئی ہے تھوڑے سے پیسے چاہیئے دے لیجے پیسے ہزار روپیہ ایک دے لیجے اب اگر ہزار روپیہ پہ وہ کہتا ہے پانچ روپیہ سینکڑا سالانہ لوں گا تو وہ تو سود ہے حرام قطعی سندھیر کھاؤں گا ہمارے ہاں کہتے تھے سود کھاؤں گا وہ تو ٹھیک ہے پھر کیا کہ میں دیتا ہوں ہزار روپیہ دو ایکر زمین تمہاری رہن باق قبضہ ہزار روپیہ دے کے سود لیتا اگر حرام کھرتا اس کو پچاس روپیہ ہوتا ہے سال کا یہ ہوتا نا اگر مغلتی نہیں کھرتا تھا پانچ روپیہ سینکڑا دو ایکرز زمین اس کی پہلا بار ملعطہ فرمائے کتنی ہوگئے پہلے سال میں ہزار روپیہ پورا آ جائے گا اس سے بھی زیادہ آ جائے گا آج کھل تو یہ سکر ہوتا ہے یہ حلالت ہوئی ہے رہن باگفضہ ہے جب تک نہ دے وہ یعنی یہ جو اس کی آمدنی آئے جا رہی ہے وہ تو آتی چلی جا رہی ہے منافع ہے یہ سود نہیں وہ جب تک ہزار روپیہ نہیں دے گا یہ دو ایکرز واپس جائے گی نہیں یہ ہے کل میں نفس دماغ اسبت رہی نا وہ تو جب تک وہ اصل واپس نہیں دے گا وہ تو رہن کی رہن رکھی جائے گی اور یہ لیے چلے جائے گا اس کی آمدنی اور یہ ہیرے مادر کی طرح حلال و طیب کھائیت چلے جائے گا نہ یہ عام ہے نہ یہ ناجائز ہے یہ کہ یہ سود تھوڑا ہے یہ تو رہن باگفضہ اس میں جو میں نے کہا کہ جو ہیلے نکالے گئے ہوئے ہیں نا یہ مشارکت اور مزاربت اور منافع آج کل اس کا نام ہے انگریز نے وہ پھر بھی بیمان نہیں تھا وہ سود کو انٹریسٹ نہیں کہتا تھا ہم نے تو اس طرح سے نام بدل بدل کی لارنس گارڈن کا نام جنہاں گارڈن رکھا خوش ہو گیا ہمارا گارڈن قائد آزم کا گارڈن نام ہی بدل دی انٹریسٹ کا نام منافع رکھ دیا سود کی بجائے حلال و طیب ہو گیا لیکن قرآن کریم یہ اصباب الیمین اصباب اشتماع یہ دو انسان فکرار دیتا ہے صاحب یمن و سعادت بابرکت خوش نصیب یوں کہی ہے جیسے فی جنات یہ جنات کے اندر خوشگوار زندگی بسر کرنے والے یتسائلون عن المجرمین وہ پوچھیں گے ایک دوسرے سے مجرموں کے متعلق وہ جو جہنم والے پیچھ رہ جانے والے ہیں ان کے متعلق ما صلقکم فی سقرن یاد تھا نا بات سقر سے شروع ہوئی تھی وہ پہلی آیت چھبیسویں سہسلیہ سقرہ ان سے کہا گیا تھا وہ جو نمائندہ آیا تھا تیوری ماتھے پہ ڈالی تھی مو بسورہ تھا چلا گیا تھا جو کہتا ہوا کہ یہ سب اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں کہاں کا جہنم اور کہاں کی تباہی ہمیں کام چھیڑ سکتا ہے وہ ہی تھا وہ جو سقر کہا تھا کہا کہ ان سے پوچھا جائے گا یہ کہ کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے آئی نظری طور پر تو قرآن میں دوسرے مقام پہ کہا کہ وہ یہ کہیں گے ہم اگر اگر ہم بات کو گوشے ہوش سے سنتے اور پھر اقل و فکر سے کام دیتے تو آج جہنم میں نہ ہوتے پہلی چیز تو یہی ہے غور اور فکر نہ کرنے والے جو ہیں وہ جہنم کے اندر ہوتے ہیں یہاں یہ اور بات آگئی ہے کہا کہ تم جہنم میں کس طرح سے آگئے ہیں پران تو ایک نقشک ہے اس کے سامنے لاتا ہے نا جیسے پوچھا جاتا ہے ان سے یتسالونا تم کیسے آگئے جہنم میں کالو لَمْ نَكُ مِنَ الْمُسَلِّينَ ہم آگئے یہاں ہم مسلین میں سے نہیں تھے مسلین مسلی سلات سلات کا ترجمہ نماز مسلی یا مسلین نمازی تو ہم نمازی نہیں تھے اس ترجمہ کی روح سے تو یہ ہو گئی بات ٹھیک ہے سلات یہ قرآن کریم کی جو اسطلاحات ہیں نا ان کا ترجمہ نہ ہو سکتا ہے نہ ان کا کوئی بدل لفظ لانا چاہیے ہمیں یہ اپنی اصل کے اعتبار سے وہ معنی دیتی ہیں جس کے لئے یہ آئی ہوئے یہ بڑی بہری ایک چیز ہوتی ہے اسطلاح بڑی اہم چیز ہوتی ہے وہ وہی اپنے الفاظ کے اندر اپنا مفہوم رکھتی ہے جو مفہوم سلات کے اندر تھا وہ نماز کے اندر نہیں ہے اسی لئے بات جو فٹ نہیں بیٹھتی کہ سارے قرآن میں اقامت سلات ہے اقامت سلات ہے نماز ترجمہ ہوا نماز پڑھتے ہیں ہم جہاں کہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں آتا ہے نا تو بات ذہن میں بیٹھتی نہیں ہے کہ یہ کیا مانے اس سے ہوئے سلات کا اگر جو قرآن کی اسطلاح ہے اس کا مفہوم قرآن سے متجین کیا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک نظام اور اس میں پھر قائم کا لفظ سہی فٹ بیٹھ جاتا ہے ایک نظام ہے جس کو قائم کرنا ہے اسٹیبلش کرنا ہے جس کو یہ تو اب زمن بات نہیں آسکتی میرے ذہن میں یہ ہے کہ اگر وقت ملا توفیق ہوئی تو قرآن کریم کی یہ جو اسطلاحات ہیں نا ایک ایک اسطلاح کتنا وقت لے لے گی تو بہرحال اگر وقت مل گیا اور توفیق اللہ تعالی نے فرما دی صحت رہی میری تو میں چاہتا یہ ہوں کہ اس کے بعد قرآن کی کامس کام یہ جو بنیادی اسطلاحات ہیں ان کا قرآن کی روح سے مفہوم میں درسوں میں پیش کر دوں تاکہ بات سمجھ میں تو یہ آئے کہ یہ کہتا کیا ہے اب ہمارے ذہن میں وہ الفاظ یا وہ ترجمہ ہی آ جاتی ہے صرف اور وہ تصور جو ہمارے ہاں مروح چلا آ رہا ہے یہ مسلین کا لفت ہے مسلی تو پھر بات چلی جائے گی آگے اگر میں نے شروع کردہ اس کے بنیادی معنی جو ہیں عربی زبان کی روح سے اور قرآن نے جن معنی میں استعمال کیا ہے تو دوسری طرف چلے جائیں گے ہم جو مسلی کہتے ہیں مسلین مسلین قرآن کریم میں یہ اس انداز میں مسلین کا جو لفت آیا ہے یہ تین جگہ آیا ہے صرف ایک تو یہی ہے لم نکو من المسلین مسلین میں سے ہم نہیں تھے کیا بات تھی جو کیا نہیں تھے ولم نکو نتیم المسکینہ ہم واضوروں کا غریبوں کا مسکینوں کی روٹی کا انتظام نہیں کیا کرتے تھے آپ غور کیجئے کہ اگر یعنی میں نماز کی تنکیر نہیں کر رہا خدا نہ کردہ وہ تو ایک فریضہ ہے لیکن اس کا مقصود بھی تو قرآن نے کچھ بتایا ہے وہ قرآن ساتھ اس کے یہ دہ رہا ہے کہ کیا نہیں تھے ہم ہم کیا نہیں کرتے تھے جو اپنی روٹی کمانے کے قابل نہیں رہتا تھا جس کی محنت اس کے بچوں کی پرورش کرنے کے قابل نہیں اترتی تھی اس کو نہیں پوری روٹی ملتی تھی اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی تھی ہم اس کی ضروریات پوری نہیں کیا کرتے تھے لم نکو مسلین یہ ایک مقام ہے میں نے ارز کیا دو اور مقام بھی ہیں جہاں مسلین کا لفظہ آیا ہے ستر بٹا بائیس ہے غالبا سیون زیرو اوور ڈبل ٹو سیون زیرو اوور ڈبل ٹو جی ہیں پیچھے سے چلا آ رہا ہے جہنم آوازیں دے دے کے بلا رہی ہے اس کو کون کس کو بلا رہی ہے جہنم آوازیں دے دے کے اوہ ادھر 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 نہیں کیا کرتے مالا جمع فاؤہ دولت کو جمع کرتا تھا اور پھر اس کو کس کے بان دیتا تھا اپنی گفتی کو جی انہیں بلا رہی ہے یہ جہنم کہا کہ یہ قیفیت اللہ المسلین مسلین کی یہ قیفیت نہیں ہوتی تو پہلی بات تو یہاں یہ بتا دی تو وہ جمع کر کے کس کے بان کے نہیں لگتا ہے اب یہاں سے نظر آ گیا ہے قرآن میں اقامت صلاة اور عیطاء زکاة سارے قرآن میں اکٹھا جلا آ رہا ہے اب ہمارے ہاں جب صلاة کو صرف نماز سمجھا زکاة کے معنی ہو گئے جتنا جی چاہے جمع کرو اور اس میں سے سال بھر کے بعد وہ کوئی اڑائی پیسے دے رہی ہے یہاں کہا ہے کہ یہ جہنم آواز دے دے کے پوکا آوازیں دے دے کے بلا رہا ہے ان کو جمع آف آوہا اللہ المسلین مسلین ایسے نہیں ہوتے کیوں وہ تو نظام سلات کو قائم کرتے ہیں مستقل طور پر وہ کیا ہوتا ہے ان کی کمائی میں تو حق ہوتا ہے ان لوگوں پر جو محتاج ہوتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں جو معذور ہوتے ہیں جو مسکین ہوتے ہیں سائل اور محروم حق مادوم خیرات نہیں ایز آف رائٹ یہ بھی مان کر سکتے ہیں ان کی دور یہ ہے نظام سلات و زکاة جس میں معذور اور مسکین جو ہے ان کا حق ہوتا ہے کہ ان کی ضروریات زندگی یہ پورا کریں اور یہ جو ہے واللہ زینہ یو صدقونہ بیام الدین یہ ہیں جو تصدیق کرتے ہیں مقافات عمل کے قانون کی ان کا ایمان ہوتا ہے پیامت پر یہ دوسرا مقام آگیا مسلین کا میں نے عرض کیا ہے قرآن کی تیسری جگہ آیا ہے ایک سو سات بٹا چار وہ سورہ المعون وہ تو پوری کی پوری سورت ہی اس کے اوپر ہے پہلی آیت یہ یہاں یہ تھا نا میں پھر از کرنا یہ سورہ مدسر کی طرح جو آیت تھی یہ تھی اور اس کے بعد ہے وَكُنَّا نُقَزِبُ بِيَامِ الدِّينِ اس طرح سے ہم تقضیم کیا کر جھٹلایا کرتے تھے اپنے اس دعویتوں کے ہم مانتے ہیں قیامت کو تقضیبِ دین ہے وہاں یہاں اس سورت کی اپنا ہی ہوتی ہے آر آیت اللہ نے تم نے اس کی حالت میں بھی غور کیا جو الدین کے دعویت کی تقضیم کرتا ہے الدین ہوتا ہے یہ مقافاتِ عمل ہر عمل کا جو نتیجہ مرتب ہونے والا قانون ہے وہ الدین ہے اس کی خدا کے قانونِ مقافاتِ عمل کی تقضیم کر تقضیم کفر نہیں ہے کہ امکار کرتا ہے وہ تو ہے کہ میں مانتا ہی نہیں تقضیم یہ ہے کہ کہتا تو ہے کہ میں مانتا ہوں عاملن اس کے خلاف کرتا ہے یہ ہوتا ہے اپنے دعوے کو آپ جھوٹ لانا فضالت اللہ کون ہیں یہ لو یدول یتیم جو تنہا رہ جاتا ہے معاشرے میں اس کو بھکے جاتا ہے ان پہ جائیے کون ہے تقضیم دین کرنے والا وَلَا يَهُدُّ عَلَا تَعَامِ الْمِسْكِينَ جو حرکت رک جاتی ہے جس شخص کی اور معذور ہو جاتا ہے دور یاد زندگی اپنی مان پیدا نہیں کر سکتا اس کی ضروریات مہیا کرنے کے لیے نہ خود کرتا ہے کسی دوسرے سے کہتا ہے تقضیم دین کرنے والے اور آگے ہے عزیزان من فویل للمسلین تباہی ہے اس قسم کے نمازیوں پہ میں ترجمہ کروں مسلین اب یہاں تیسری دفعہ وہ لفظ آگے ہے مسلین تباہی ہے ان مسلین پر کون سے ہے یہ مسلین اللَّذِينَ هُمْ عَنْ سَلَاتِهِمْ سَاهُونَ یہ وہ مسلین ہیں جو سلات کے مقصد سے بے خبر مقصد سے یہ نہیں کہ یہ نماز پڑھتے نہیں ہیں اگلی آیت میں ہے کہ اللَّذِينَ هُمْ كُرَاؤُونَ وہ جو نقل و حرکت ہے جو دیکھی جا سکتی ہے قیام میں رکوع میں سجدے میں یہ میں اس میں تو بڑے بکے ہوتے ہیں لیکن جو مقصد ہے اس سب کا اس مقصد سے وہ بھولے ہوئے ہوتے ہیں تو کوئی دو چیزیں ہو گئیں ایک تو یہ جو ہے ارکان و تعدیل نماز کے رکوع سجود وہ حرکات جو دیکھی جا سکتی ہیں ان پہ تو یہ پورے اترتے ہیں اور جو اس کا مقصد تھا اس سب کچھ کا اس کو بھولے ہوئے ہیں وَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ اللَّذِينَ هُمْ مَنْسَلَاتِ اِمْسَاحُونَ اللَّذِينَ هُمْ جُرَاؤُونَ یہاں تک وہ سمجھتے ہیں کہ نماز ہو گئی میری بہی رکوع ٹھیک ہو گیا سجدہ ٹھیک ہو گیا آج کل تو وہ ٹی وی کے اوپر بھی دکھاتے ہیں خوضو کرنا بھی بتاتے ہیں پھر وہ نماز کی یہ ساری چیزیں بھی دکھاتے ہیں اور مقصد کیا تھا جس کو بھولے ہوئے ہیں ملاکے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ رزت کے استشمے کو جسے بہت پانی کی طرح جانا چاہیے تھا ہارے کے گھر کے سامنے سے بند لگا کے اپنے لئے روک لیتے ہیں وَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ خواہاں مُسَلِّينَ کا اب سوچ لیجی عزیز آنِ من میں اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہہ رہا قرآن میں یہی مقام ہے تین جہاں مُسَلِّينَ کا لفظ آیا ہے کتنا تعلق ہے اس کا معیشت کے نظام کے ساتھ اس سلات کا نظام ہی یہ ہے کہ کوئی فرد رات کو بھوکا نہ سوے معاشرے میں یہی اطاعہ زکاة ہے ان کو سامانِ نشو نما بہم پہنچایا جائے یہ ہے وہ حقیقی مسلِّ قدعات کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی کے پیچھے پیچھے مسلسل چلتے چلے جانا اتباع کیے چلے جانا اطاعت کیے چلے جانا قوانینِ خداوندی کی اس میں ایک کی یہ بھی ہے جس کو ناکھ ہم یہ سلات کا قیام و سجود اور غو کہتے ہیں یہ تو نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو اس مقصد کے پیار کرنے کے لیے یہ کچھ کیا جاتا ہے مقصد تو یہ بتایا قرآن نے مسلین وَلَمْنَكُ نُتِعْمُ الْمِسْكِ وہ کہتا جہنم میں کیوں آئے گا ہم مسلین نہیں تھے بھئی کیا نہیں تھے کیا بات ذرا کھل کے کہو نا تو جی وہ کھل کے کہنے کی تو بات نہیں ہے بات تو یہ تھی کہ وَلَمْنَكُ نُتِعْمُ الْمِسْكِ مَعْذُورُونَ کی ضروریاتِ زندگی پورے کرنے کا انتظام نہیں ہوا کرتے تھے یہ کیا کرتے تھے تو کہیں تم کہیں ہوئے جنگلوں میں رہتے تھے تو جنگلوں میں رہتے تھے کہیں نہیں یہ تو بات تو نہیں وَكُنَّ نُخُودُ مَنَ الْخَائِدِينَ ہم باتیں بڑی کیا کرتے تھے سٹیٹمنٹس بڑے ایشو کیا کرتے تھے تقریریں بڑی کیا کرتے تھے سیمینار موقع کیا کرتے تھے مناظریں ہوتے تھے مذکونین ہوتی تھے بہت لمبی جوڑی باتیں کیا کرتے تھے نظام معیشت نظام معاشت اسلامی نظام اسلامی شریعت بڑی باتیں کیا کرتے تھے کیا عجیب چیز ہم مسلین نہیں تھے ہم صرف باتیں کیا کرتے تھے ہم نماز کی حرکات اور سکنات تک سمجھتے تھے کہ نماز ہو گئی ہمارے ہاں کی ہم یہ نہیں دیکھتے تھے کہ رات کو کوئی بھوکہ بھی سوئے ہے یا نہیں سوئے تھا یا ہے وَكُنَّ نُكَذِّبُ بِيَعْمِ الدِّينَ یوں ہم اپنے اس دعوے کو کہ ہم خدا کے ایمان پر ایمان رکھتے ہیں آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ہم عملاً اس کی تقذیب کیا کرتے تھے کہتے تھے حتی حتانا الیقین تا آنکہ اب یہ یقین وہ شئے ہوتی ہے جو اس طرح سے سامنے آجائے کہ اس سے انکار نہ کیا جا سکتے حام طور پر تو کہتے ہیں کہ تا آنکہ موت نہ آگئی ہم پہ بلکہ یہ نہیں میں کہتا ہوں صرف موت ہی کیوں کہ تا آنکہ ہمارے اس غلط نظام کا نتیجہ ہمارے سامنے نہ آگئے وہاں ہے یہ چیز کے جب نتیجہ سامنے آتا تھا ان قوموں کے مطلق ہے تو یہ پکارتے تھے اس وقت کہ ہم ایمان لائے خدا کے اس قانون پر ہم اس کے بعد وعدہ کرتے ہیں کہ اس وقت آجائے گا جیسے پھر ان نے بھوک کے ہوئے کہا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں رب موسیٰ و حارون پہ اور وہاں سے پھٹگار پڑے تھی کہ آلہ آنا موت سامنے آئی تو اب تمہیں یاد آیا اب ایمان کوئی فائدہ نہیں دے سکتا کیونکہ ایمان کے معنی ہے صحیح بات کی طرف آ کے اس کے اوپر عمل کرنا اور جب اس کے اوپر عمل کرنے کا وقت باقی نہ رہے موت میں تو وہ ایمان فائدہ کیا دے سکتا ہے جہاں یہ چیز آئی تھی شفاعت کا مسئلہ میں اس پر تفصیل سے بیان کر چکا ہوا ہوں اس کے معنی یہی ہوتے ہیں کسی ہمائیت میں کھڑے ہو جانا کسی کے لیے صحیح گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جانا یہ سفارش کرنا نہیں اس کے معنی ہوتے جانا سفارش تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں کا جو غلط نظام ہوتا ہے بہترین چیز جو کہنی جو ہو وہ یہ ہوتا ہے کہ سب ایتھر کامی ان سفارشنال چالتا ہے یعنی آپ سوچئے کہ یہ تو ہم روز کہتے ہیں انہیں ہوتے درخواست دیتی اور حاج دیتی انہیں کچھ سفارشنال بھی کام کیتا ہے گئی دو ہی چیزیں ہونے رہ گئی ہیں نا پھئی ایک دھلے ہو دے پھئی یہ لائے نے کام دیتے ہیں کہ دو ہی گالے پر کوئی سفارش بھی پہنچائی ہو یعنی بہترین کوئی چیز نظام کی جو ہے وہ سفارش کی ہوتی ہے اور عزیزہ نے من سو تھی ہے کہ ہم خدا کے ہاں کے نظام میں ہم یہ کہتے ہیں کہ سفارش وہاں ہوگی تو پھر چھٹا رہ بڑھے لیں یہاں کے نظام میں بہترین چیز جو ہے ماذا اللہ ماذا اللہ وہ خدا کی طرف منصوب کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کرتے ہیں جس رسول نے اپنی بیٹی سے اور پوکی سے کہہ دیا تھا مارتے وقت کہ دیکھنا بیٹی ہو خدا کے ہاں تمہیں رسول کا اجتدار ہونا کچھ کام نہیں دے سکے جہاں تمہارے عمال ہوں گے جس کے مطابق فیصلہ ہوگا سفارش کا تعلق کیا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں سچائی میں جیسے عدالت میں اس کے معنی گواہی شہادت کے معنی ہوتے ہیں سچی گواہی دینے والا جس طرح کسی مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے نا عدالت میں یہ وہ چیز ہوتی ہے کہا کہ ییسو اس وقت ان کے ساتھ کسی کا کھڑے ہو جانا وہ بھی کچھ کام نہیں دے گا جب نتائج آ جاتے ہیں غلط نظام کے تو پھر نہ کہہ رہا منظلت باشت نہ مہرہ پھر تو سب اس سلاب کے اندر ڈوبتے ہوئے چلے جاتے ہیں فَمَالَهُمْ أَنِتْتَذْكَرَتِ مُعْرِزِينَ اب سارا کچھ کہنے کے بعد کہا کہ دیکھو تسر اس قسم کی نصیحت آمیز باتوں سے مو پیرنے والوں سے پوچھو تمہیں کیا ہو گیا ہے کیا بات ہے مجھے ہمارے ہم کہتے ہیں تیری کیوں بات ماری گئی یہ لبات تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ اتنی واضح باتیں ہم کہتے چلے جا رہے ہیں موڑ کے ہی نہیں چلتے اس طرح سے بھاگتے ہیں جیسے جنگلی گدہ شیر کو دیکھ کے بدو کے بھاگتا ہے نا قرآن کی آواز سے اس طرح سے بھاگتے ہیں آج بھی عزیزانِ من قرآن سے چھوڑ کر الگ آپ جتنی جی چاہے فسانہ ترازیوں واضح نصیتیں سبسکرے کرتے چلے جئے بڑھ کشنوبی سے سنتے چلے جائیں گے قرآن کی آواز آئی اور اس کے بعد یہ بھاگے برداشت ہی نہیں کر سکتے خدا نے کہا ہوا ہے کہ جب قرآن میں اے رسول تو خداِ واحد کا ذکر کرتا ہے تو ان کی قفیت یہ ہے جیسے موت پڑ جاتی ہے جب تو اس کے ساتھ اوروں کا ذکر کرتا ہے تو کھل کھلا کے ہزتے ہیں کیا بات جناب شاہ کے جلانی کی بات ہے نا جی قرآن میں فرط من قصورتن شیر سے داگی کہا یہ کیوں یہ سب کچھ کرتے ہیں حضید آن امان ایک اور آتا ہے جو یہ نظام سرمایہ داری جو ہے وہ کیا نظام ہوتا ہے ہر فرد اپنی ذات کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے انفرادیت ہوتی ہے اس میں انڈویجول انٹریسٹ اس کے اندر ہوتا ہے فرد کا اجتماعی انٹریسٹ نہیں اس کو ہوتا انسانیت کا مفاد نہیں ہوتا انسانیت کا مفاد ہے نظام ربوبیت اسی لیے تہلی چیز جو حمدہ خدا کی ورب العالمین ہونے کی وجہ سے ہے عالمین کی ربوبیت جو ہے انسانیت کی ربوبیت جو ہے یہ ہے صحیح نظام انسانیت کا اور انفرادی ایک فرد کی ہو یا اپنے صرف گروہ کی ہو اپنی جماعت کی ہو اپنی قوم کی ہو یہ انسانیت میں سے انفرادیت آ جائے گی اور نظام سرمایہ تاریت تو اس میں بدترین ہوتا ہے ہر فرد کا اپنا ہوتا ہے انتظام انڈیویجول انٹریسٹ اس کو کہتے ہیں فرد اپنا انٹریسٹ اس میں صرف دیکھتا ہے سود خود بیند نہ بیند سود غیر یہ ہوتا ہے نظام سرمایہ داری کہا کہ یہ کیوں یہ بھاگتے ہیں اس قرآن کی آواز سے ان میں ہارے گیا چاہتا ہے کہ یہ اجتماعی بات نہ کرو ہر فرد کا اپنا اپنا پروگرام ہونا منشور اس کا اپنا ہونا چاہیے صرف انڈیویجول کا انٹریسٹ ہونا چاہیے یہ یہ چاہتے ہیں اور یہ نظام کلی منفط چاہتا ہے انسانیت کی یا ہم کو تو فیل ارد ماہ ینفو ناس قرآن نے کہا ہے جو عمل جو نظام کوری انسانیت کی منفط کے لئے ہوگا اسی کے حصے میں بقاہ آئے گا اور یہ اس کے مقابلے میں چاہتے ہیں کہ ہر فرد چاہتا ہے کہ الگ الگ میرے لئے انڈیویجول میرے لئے پروگرام ہونا چاہیے یہ ہے جو کلہ ہرگز ایسا نہیں ہو یہ نظام نہیں پنپ سکے گا بل لا یخافون الاخرہ حسن میں یہ ہے کہ یہ خدا کے قانون مقافات عمل سے ڈرتے نہیں کہ اس غلط نظام کا جس میں ہر فرد دوسرے کی محنت کو چھین چھپڑ کر اپنے پاس لے جائے اور قانون جو ہے اس کو جائز قرار دے دے اس کے ہنجاب میں جو تباہی آنے والی ہے یہ اس سے ڈرتے نہیں ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ تو ایک منشور نصیحت ہے معاہزت ہے وارننگ ہے جس کا جیچا ہے اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے یہاں ڈنڈے کے زور سے تو یہ منائے نہیں آسکتا جس کا جیچا ہے اس سے کہا وما یذکرونہ کیا بات ہے کون نصیحت حاصل کرتا ہے ترجمہ اس کا کر دیا پہلے تو یہ کہا ہے جس کا جیچ چاہے اس سے نصیحت حاصل کر دے اگلی ہی آیت کے ترجمہ ڈبو کے رکھ دیا سارا کچھ ساری قرآن کا جس قدر تعلیم ہے اس کی ایک ترجمہ میں اس سب کو نصق کا خط پھین دیا اس کے اوپر نصیحت تو وہی حاصل کر سکے گا جو اللہ چاہے گا پہلے وہ کہہ رہا ہے جس کا جیچا ہے ہم نے تو یہ نظام تذکرہ کا معیسیت کا پھیلا کے رکھ دیا کھول کے رکھ دیا یہ آیت وضاحت سے برانت کر دیا جس کا جیچا ہے اس کو نصیحت حاصل کرے اور آگے جو یہ بات کہی آئے کہ سار لیکن نصیحت تو وہی حاصل کرے گا جس کے لئے اللہ چاہے گا کہ وہ نصیحت حاصل کرے اور جس کے لئے وہی نہیں چاہے گا تو وہ کرے گا کیسے وہ کہتا ہے جس کا جیچا ہے کرے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ وہ تو تکاری ہو سکتا ہے جس کو ہم چاہیں گے کہ دیں تم کاری نہیں سکتے اللہ یشاہ اللہ اس یشاہ والے کے ترجمے نے پورے قرآن کی جتنی بھی تحریم تھی عزیزہ نے من اس کو مصخ کر کے داری نصخ کر منصوب کر کے داری میں آگے چل کے بتاؤں گا آپ آباو کو کہاں یہ بات آتی ہے ان آیات میں میں یہ مشید کا قانون جو ہے ذرا وضاحت سے بیان کروں گا صرف ایک دو تین شیخ صاحب ہیں دو چرمین اچھا جی ایک آدمہ کام کے اوپر ہی میں یہ پچھا چوہتر ہے یہ آنکھا چیتر میں بھی ہے یہ ایک تذکرہ ہے معزت کا صحیفہ ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں جس کا جی چاہے اپنی رب کی طرف جانے والے راستے کو اختیار کر لے اور آگے ہے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے پہلے ہے کہ جو چیتر جو چاہے خدا کی طرف جانے والا راستے اختیار کر لے اور آگے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے وَمَا تَشَاؤُنَا إِلَّا لیکن تم تو وہی چاہ سکتے ہو جو اللہ چاہے کل جی تمہارے جانے کا اختیار تو ختم ہو گیا اس کے معنی یہ ہوتی ہے کہ تمہیں چاہیے کہ وہ چاہے چاہو جو اللہ چاہتا ہے وہاں سے بات کھاں جاپ ہو جی تم جو چاہو وہ کرو تمہیں اختیار ہے اس کا ہم تمہارا اختیار سلب نہیں کر دیں لیکن تمہیں چاہیے یہ کہ تم وہ چاہو جو خدا چاہتا ہے قرآن کے متعلق اقبال نے کہا ہے ہانچِ حَقْ مِ خَادْ آَنْ سَعَذَتْ تُرَا کہ خدا جو چاہتا ہے کہ تم اس طرح کے بن جاؤ قرآن تمہیں اس طرح کے بنا دے گا کہا یہ ہے کہ یہ ہم نے کہا ہے جس کا جی چاہے جونسا راستہ جی چاہے اختیار پر لیکن تمہیں چاہیے یہ کہ تم چاہو ہی وہ جو خدا چاہتا ہے اور خدا کیا چاہتا ہے جو قرآن میں اس نے کہا دیا ہم یہ چاہتے ہیں تو تم یہی کرو بات کہاں سے کہاں جاتا ہے فَمَنْ شَعَذَكْرَهُ وَمَا جَذْكُرُونَ إِلَّا إِنْ يَشَالَّهُ خُوَا أَهْلُ تَقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَى یہ لوگ ہیں جنہیں آپ اہلِ تقوی کہہ سکتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رہیں گے یہ چیز کہ ہم نے یہ ایک معایزت کا نصیحت کا ایک تذکرہ ایک منشور دے دیا واضح کر کے بتا دیا اب چاہیے تمہیں یہ کہ اس کے مطابق تم چاہو خود تمہاری خواشات تمہارے ارادے عرضوے مقاسد مطالب سب اس کے تابع ہونے چاہیے یوں ہو گئی بات تم چاہو ہی وہ جو خدا چاہتا ہے کیا بات ہے کہنے کی اب ایک ایک تفصیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس معاملے میں ہم کیا چاہیں اس معاملے میں ہم کیا فیصلہ دیں تم یہ پوچھو کہ خدا کیا ہے اس معاملے میں چاہتا کہ کرو خدا چاہتا ہے سیدھے راستے پہ چلو چلو سیدھے راستے خدا چاہتا ہے کہ دوسرے کو کھلا کے خود کھاؤ یہ کرو تم خدا یہ چاہتا ہے ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم تمہارا ارادہ سلب نہیں کرتے یہ تم پر چھوڑ دیا ہے کہ جیسا جی چاہے چاہے کرو یہ سینکھیہ ہے جی چاہے کھالو مر جاؤ گے تو یہ منشور ہے تمہارے اختیار کو ہم سلب نہیں کرتے تمہارا جی چاہے اختیار کرو جی چاہے نا اختیار کرو لیکن تمہیں چاہیے یہ کہ تم یہ چاہو جو قرآن چاہتا ہے اس طرح سے تم اہلِ تقویٰ ہو جاؤ گے اس طرح سے تم اہلِ مغفرت ہو جاؤ گے سورہِ المدسر کی آخری آیت یہ آگئی عزیزہ نے من آئندہ ہم سورہِ القیامہ لیں گے پچتر بھی سورت ربنا تقبل منا اِنَّا قَرْتَ سُمِيُ بَلِينَ حُبْرِيَ